اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ المرغ على دین خلیلی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوا کرتا ہے یعنی دوست کی صحبت کا اثر ہوتا ہے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوا کرتا ہے فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ تو انسان اچھی طرح غور و فکر کر لے کہ وہ دوستی کس سے کر رہا ہے وہ یا ہمیں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ کسی سے دوستی کرنے سے پہلے اچھی طرح غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے دوستی کس سے کی ہے اگر ہم نے دوستی ایسوں سے کی ہے جو ہم کو ہمارے اندر ان پانچ صفات کو پیدا کرتے ہیں جن پانچ صفات کا میں نے ذکر کیا ہے تو یقینا ہماری دوستی بہت ہی اچھی ہے اور اگر ہماری دوستی ایسے لوگوں سے ہے کہ جس کی بنیاد پر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کفی افسوس مل رہے ہوں کہ کاش میں نے ان سے دوستی نہ کی ہوتی اگر یہ بات ہے تو پھر جو ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے ہر انسان کو اپنے آپ میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ مرشد جو ہوتا ہے نا مرشد ایک دوست ہوتا ہے مرشد بھی حقیقتاً سب سے سچا اور پکا دوست ہمارا وہی ہوتا ہے اس لیے کہ سارے دوستوں کی دوستی قیامت کے دن کام آنے والی نہیں ہیں لیکن یہ ایسے دوست ہیں جن کی دوستی کل قیامت کے دن کام آئے گی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلام مجید میں کہ سارے دوست کل قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کی متقیوں کی دوستی کام آئے گی اور ہم نے جب عام متقیوں کی دوستی کام آئے گی تو خاص متقی جس کو ہم نے اپنا امیر بنایا ہے جس کو ہم نے اپنا رہبر بنایا ہے اپنا مرشد بنایا ہے دنیا اور آخرت میں ایسے دوست کی دوستی تو یقین سب سے زیادہ نفع دینے والی ہے کیونکہ ہمارے جو شیخ ہیں ہمارے جو مرشد ہیں یقینی طور پر اس کام کو انجان دے رہے ہیں جس کام کا ذکر حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی نے کیا ہے کہ اس عالم کی صحبت میں اس شیخ کی صحبت میں اس مرشد کی صحبت میں رہیے جو آپ کو شک سے نکال کر یقین کی طرف لے جائے ایمان تزبزب کا نام نہیں ہے ایمان دل کی ایک مضبوط تصدیق کا نام ہے دل کی ایک مضبوط کیفیت کا نام ہے کہ جس کے بعد انسان کو امور آخرت پر آخرت کی باتوں پر آخرت کے ساتھ جو ہمارے عقیدے جڑے ہیں ان عقیدوں پر وہ عقیدہ ہمارا ایسا ہو جائے کہ زمین و آسمان ادھر سے ادھر ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اللہ کی رسول کے حوالے سے آخرت کے حوالے سے جو ہماری یقینی چیزیں ہیں ان میں ذرہ برابر کوئی شک شبھانے پیدا ہونے پائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے جہاں صادقین کا ذکر کیا تو فرمایا کہ انم المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا بی اموالهم وانفسهم فی سبیر اللہ اولئیکہم الصادقون کہ وہ ایمان والے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں پھر ان کے ایمان میں ذرہ برابر کوئی ریب اور شک نہیں ہیں تو گویا شک جو ہے وہ ایمان کے مخالف ہے یقین کے مخالف ہے یہ ہم کو شک سے نکال کر کے یقین کی طرف لے جاتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ ان کے دل جو ہے نا وہ حقیقتاً یقین کے پہاڑ ہیں اور ان کی صحبتوں میں بیٹھنے کے بعد وہ شکوک کے جو بادل ہیں وہ ہل جایا کرتے ہیں وہ چھٹ جایا کرتے ہیں وہ ختم ہو جایا کرتے ہیں ایسی قلوب پر مومنین کے ماننے والوں کے چاہنے والوں کے قلوب پر ان کے فیضان کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ شک کے جتنے غبار ہوتے ہیں وہ سب کے جب چھٹ جایا کرتے ہیں اور انسان مومن کامل بن جایا کرتا ہے